موسیقی موسیقی ہلو ارون تو آج ہم دیکھیں گے کہ ٹوڈی شیپ میں ہم ایکسٹورڈ موڈیفائر کو کیسے یوس کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک یہ شیپ لی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ شیپ اور لے لیتے ہیں یہ ہم نے سرکل لیا ہے یہاں پر ایک ریکٹینگل اور لے لیتے ہیں اس کے بعد مان لو ہمیں اس والی شیپ میں ایکسٹورڈ موڈیفائر کا یوس کرنا ہے تو ہم یہاں سے ایڈٹ ٹیب میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم کریں گے موڈیفائر لیسٹ سے ایکسٹورڈ ایکسٹورڈ پہ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے ایکسٹورڈ ہوگا پورشن تو یہاں پہ ایکسٹورڈ کے کچھ ایڈٹنگ کے لیے یہاں پہ یہ اپشنز رہتے ہیں یہ پیرامیٹر ہے سب سے پہلے یہ اماؤنٹ ہے تو یہاں سے اماؤنٹ کو آپ جتنا کم اور زیادہ کروگے تو اتنا یہ ایکسٹورڈ بھی کم اور زیادہ ہوگا اس کے نیچے یہاں پہ اگر کو سیگمنٹس دیکھنے ہیں تو سیگمنٹس آپ کم یا زیادہ کروگے تو اتنا آپ کا جو پورشن ہے جو آپ کا یہ موڈل ہے یہ سموتھ بنے گا اس پر ایکسٹ اپشن آتا ہے کیپنگ کا تو کیپنگ سٹارٹ میں اور اینڈ میں دونوں میں ٹک لگا ہے تو اگر آپ کیپ سٹارٹ میں انٹک کرتے ہو تو یہ جو موڈل ہے یہ نیچے سے جو اس کی جو کیپ ہے وہ ہٹ ریموو ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ اس کو پھر سے سیلیکٹ کرتے ہو یہاں پہ اگر آپ اس کی اینڈ کو انٹک کرتے ہو تو اس کے یہاں پہ اینڈ سے جو ہے یہ کیپ ریموو ہو جائے گی اس طریقے سے اس کو ہم اوف کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سرکل پہ ایکسٹوڈ موڈیفائر کا یوز کریں گے یہاں پہ ہم نے ایکسٹوڈ موڈیفائر لگایا تو یہاں پہ اب ہمیں اگر اس والے جو ہم نے یہ شیپ لی ہے اگر ہمیں اس میں سیم سائز کا یا سیم ہائٹ کا ہمیں ایکسٹوڈ چاہیے تو ہم یہاں سے ڈائریکٹ اس ایکسٹوڈ کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس والے شیپ میں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم پیسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ ہم ایک اور شیپ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے پیسٹ انسٹ تو پیسٹ انسٹ جو ہوتا ہے تو جہاں سے آپ نے کوپ لیا ہے اگر آپ اس کی ویلی کو کم اور زیادہ کرو گے تو پیسٹ انسٹانس میں یہ جو ایک ساتھ آپ کا ایکسٹوڈ جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوگا لیکن جہاں پہ آپ نے سیمپل پیسٹ لیا ہے تو اس کے ویلی بلکل انڈیویزول رہے گی اس کا کسی بھی دوسری پارٹ سے کوئی بھی لنک نہیں رہے گا لیکن پیسٹ انسٹانس میں آپ جو ہے دونوں کو ایک ساتھ ایک کا ایکسٹوڈ چینج کر کے آپ دوسرے کا ایکسٹوڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک اور شیپ لیتے ہیں ریکٹینگل کی اور ریکٹینگل کے بیچ میں ہم ایک چھوٹا ریکٹینگل لے لیتے ہیں اس طریقے سے تو اس کے بعد ہم اگر ان دونوں کو ہم ایکسٹوڈ لگانے چاہتے ہیں تو ہم دونوں کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور موڈیفائر میں جا کے اگر ہم ایکسٹوڈ لگاتے ہیں ان کو اس طریقے سے تب دیکھو گے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایکسٹوڈ ہو چکے ہیں یہاں سے اس طریقے سے تو اگر آپ کو دونوں کو ایک ساتھ ایکسٹوڈ کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے سیلیکٹ کر کے ایکسٹوڈ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو ان دونوں کو ایکسٹوڈ نہیں کرنا ہے اگر ان دونوں کا کوئی سیم پارٹ بنا کے ایکسٹوڈ کرنا ہے تو آپ پہلے اس کو سیلیکٹ کر کے کنورٹو ایڈیٹیو سپین کرو گے اور اس کو کنورٹو ایڈیو سپین کرو گے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو اٹیچ کرو گے دوسرے والے پارٹ کے ساتھ اب یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی پارٹ بن چکے ہیں تو یہاں پہ جب اب اب ایکسٹوڈ لگاؤ گے تو یہ جو ہے اب بیچ سے جو آپ کا جو ایمٹی سپیس دکھائے گا کیونکہ اب یہ جو دونوں پارٹ کو انہیں اٹیچ کر کے ایکسٹوڈ موڈیفائر کا یوز کیا تھا تو اس طریقے سے آپ ایکسٹوڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہ تو ہوا اگر آپ کے پاس کلوزڈ شیپ ہے کوئی اگر آپ کے پاس کوئی اوپن شیپ ہے مانو اپنے سیمپل لائن لی ہے اس طریقے سے اب آپ اگر اس پہلی لائن پہ ایکسٹوڈ موڈیفائر کا یوز کرو گے تو یہ سیمپل ایک سرفیس کو ایکسٹوڈ کرے گا تو یہاں پہ ایک سیمپل جو ہے اس نے سرفیس کو ایکسٹوڈ کیا ہے اس طریقے سے تو اس کے علاوہ مان لو ہمیں یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہے ٹیکسٹ لکھنے کے لئے ہم یہاں سے ٹیکسٹ ٹول لیں گے ٹیکسٹ ٹول لینے کے بعد یہاں سے ہم اس کا فون سیلیکٹ کر سکتے ہیں فون چینج کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹ آ رہا ہے جو بھی ہمیں ٹیکسٹ لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ ٹیکسٹ لکھ کے یہاں پہ کہیں پہ اس کو کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ ٹیکسٹ جو ہے وہ آ جائے گا ہم اس کو ری سائز کر لیتے ہیں اب ہم یہاں سے جائیں گے ایڈٹ میں اور ایڈٹ میں جانے کے بعد موڈفائر لیسٹ سے ہم ٹیکسٹ میں بھی ہم ایکسٹوڈ جو ہے وہ اس طریقے سے دے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایکسٹوڈ موڈفائر کا یوز کر سکتے ہو 2D شیپس میں تو آگے کی ویڈیوز میں ہم اس کا یوز لیکھیں گے ہم 3D شیپس میں یا ایڈٹ میں آپ ایکسٹوڈ کیسے اپلائی کر سکتے ہو تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی